خبروں کی سفرنامی کے شروع کریں گے بگر ایک خبر سے آج ایوڈھا میں موکھے منطر یوگی آدھتنات چھوٹی ڈی پاولی منانے والی ہیں سی ایم یوگی آیوڈھا میں اید ویدی پاولی منائیں گے اور ایوڈھا کی دیوالی کو ورلڈ ریکارڈ میں درس کرانے کی تیاری کی جارتی ہے تو سی ایم یوگی آیوڈھا کو ایک لاکھ اکتر ہزار دیوں سے روشن کریں گے سی ایم یوگی ایک لاکھ اکتر ہزار دیے جلا کر ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے تو تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اس سے پہلے سال دردار سولہ میں ایک لاکھ اکیابن تار دیوں کا ورلڈ ریکارڈ بنائے گیا تھا دیپ پرجورن کا یہ ریکارڈ توڑنے کی پوری تیاری میں ہے سی ایم یوگی تو سی ایم یوگی منتر مرنل کے ساتھ آئیودیاں میں دیپاولی منانے والے ہیں تصویریں آپ کے ٹیلیویجن سٹون پر ہے کہ کس طریقے سے تمام تیاریاں جو ہندو لگ بھگپوری کر لی گئی ہیں اوڈھیا میں پوشپک ویمان اترنے والا ہے اس کے علاوہ ہلیکاپٹر کو پوشپک ویمان سے سجائے جائے گا پوشپک ویمان جو ایسا لکھ ہلیکاپٹر کو دینے کی پوشش کی جائے گی تو ویوان سے شریلانکہ سے بھگوان شریرام سماتا سیتا اور لکشمن حنومان لوٹیں گے ویمان سے ایوڈھیا دراصل سبھی کو ہتارا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ راجپال اور سی ایم اس کی آگوانی کریں گے تو مکیمتری یوگی اور راجپال دیوو کی آگوانی میں اکھٹا ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ تین کلومیٹر تک چلنے والی جو شو بھائیاترہ ہے ہلیکاپٹر سے پھول برسانے کی بھی تیاری کی گئی ہے تو ایک لاکھ اکتر ہزار دیے جلا کر آج ایوڈھیا کو روشن کرنے والے ہیں مکیمتری یوگی آلیتنا حالکہ سال 2016 میں ایک لاکھ اکیابن ہزار دیوو کا جو ریکارڈ ہے اسے گھست کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے دیپ پرزولن کا یہ ریکارڈ توڑنے کی پوری تیاری ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس بیچ جو تمام تیاریاں ہیں گھاٹ پر کرنی گئی ہیں پھولو سے سجائے گیا ہے گھاٹ کو دس الگ الگ رت ہے انہیں سجائے گیا ہے سعادت گنج لاکھے میں بھاوی دوار بنایا گیا ہے اور تقریباً دو سو ایک کوئنٹل پھولو اور لائٹوں سے بھاوی تریقی جو تیاریاں ہیں وہ کی گئی ہیں ساج سجا بھاوی تریقی کی وہ کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ رام کتھا پاک میں تھائیلینڈ اور انڈونیشیا کے جو کلاکار ہیں وہ رام لیلہ پر منچن کریں گے رام لیلہ کے منچ پر اپنی پرستو کی دیں گے کاریکم کلائی ٹیلی کاسٹ اور یودھیا کے تین بڑے چوراہوں ساتھ پیراہوں پر ہوگا اس کے علاوہ آپ ٹیلی کاسٹ کے لیے بیس سے پچیز چھوٹی ایلی ڈی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے مکہ منتر یوگی آدھتنات اور راجپار رام نائک ایک سو آٹھ کنیاوں کو بوجھن کرائیں گے شبہ یاترہ کے دوران ہر گھر سے چار دیپک لانے کا بھی آگرہ کیا گیا ہے اگوان سری رام چودہ ورسوں کے بنواز کے بعد ان کا یودھیا آگوان کی سمرتے میں پرو منائے جاتا ہے چودہ ورس کا بنواز کا ان کا کاریکال ہے بھارت کے اندر ایک نئے راج کی ست کا سترپات ہے جو ہر پرکار کے دکھ اور دلی درتا سے ہر بیکٹی کو دکھ دور کرنے سمانتہ کا راج اسطحفیت کرنے کا راج ہے اور اس اوسطر پر مریادہ پروسطم بھگوان سری رام کا جب ایودھیا واپسی کا کاریکرم بنتا ہے ایودھیا واپسی ہوتی ہے چودہ ورسوں کے بعد تو اس استمرتی میں ایودھیا میں دیپوتسو کا کاریکرم منایا جاتا ہے اور وہ دیپاولی بعد میں دیپاولی کی روپ میں اس پر وہ کو مناتے ہیں ایودھیا کی دیپاولی دیش اور دنیا کے لئے ایک یونک ایوینٹ بنے اس کو ہم لوگ دنیا کے سامنے پرستط کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے ایودھیا میں ہم لوگوں نے ایک بسیس آئیوچن کیا ہے اور اس کو اس طرح سے بڑا کیا جارہا ہے بنایا جارہا ہے کہ وہ وشو آکرشن کا بھوشمی کی اندر بنے کل دیپاولی ایک ایت یہاں سے کاریکرم ہوگا پہلی کہتا ہے کہ ایک سو پیسٹ کروڑ روپے ایک سو پیسٹ کروڑ روپے آگرہ میں تاج محل کے آس پاس ساندر کرن کے لئے دی گئے ہیں اور ہر جگہ جہاں بھی شلانیاز ہو رہا ہے ہمارے وکاسکاریوں کا پریٹن کے وہاں مکیونتی جی جا رہے ہیں اور اسی کرم میں چھبیس کو آگرہ میں انہوں نے تیتھی دے دی ہے وہاں پر شلانیاز کے لئے صرف وچار ہے اس کو پہلے ایدارت روپ لینے دیجے تب دیکھا جائے ایدھا کی جو سانسکرتک دھروہر ہے بہت ہی مہتوپون ہے بہت ہی رچ ہے اور جب تک اس سانسکرتک دھروہر کو وشو کے پریٹن کے مانچیتر پر استھاپیت نہیں کیا جائے گا تک تک ایدھا کا اپرواسیوں کے من میں اور ان کو اس کی جانکاری جتک نہیں ہوگی تک تک جو دھارمیت پریٹن ہے اس کی جو سمبھاؤنائیں ہیں ایدھا میں ان کو استھاپیت کیا جانا کٹھن کارے ہوگا اس دسٹکور سے آنے والے برسوں میں جو دیپا ولی کا پروہ ہوگا وہ بڑا ہی مہتوپون ہوگا یہ تو پہلا کارکرام آج ماننی مکھمنتری جی کی پیڑا سے شروع کیا گیا ہے